موسیقی کیونکہ وہ اپنے پیلے دانتوں کو لے کر ایسا ہج محسوس کرتے ہیں دوستو دانتوں کا دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے یا ادھک چائے کوفی تمباکھو اور دھومپان کے سیون سے بھی دانت پیلے ہو سکتے ہیں ساتھ ہی ادھک انٹی بائیٹک لینے سے موسم کی بدلاو کی وجہ سے انفیکشن اور ایس انتولیت میٹابولزم کے کارن بھی دانت پیلے پڑھنے لگتے ہیں دوستو اگر آپ دانت صاف کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بہترین گھری لوگ پائے بھی ہیں جن کا استعمال آپ گھر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں اور اپنے دانتوں کو موٹی کی طرح بلکل سفید دودھ کے جاسے چمکا سکتے ہیں آئیے آج آپ کو ہم ایسا ہی ایک گجب کا نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے دانتوں کا پیلا پندور ہوگا آپ کے دانتوں کی بدبو گائب ہو جائے گی اور آپ کے دانت موٹی کی طرح چمکنے لگیں گے اور کوئی سائیڈ افیکٹ اس نسخے کا نہیں ہے سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے دوستو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چمچ ٹوٹ پیسٹ بیکنگ سوڈا آپ کے کچن میں موجود ہوگا اور ٹوٹ پیسٹ جو آپ ہر روج استعمال کرتے ہیں آپ کو وہے ٹوٹ پیسٹ لینا ہے چاہے جو بھی آپ یوج کر رہے ہوں دوستو ان دونوں چیزوں کو دونوں کو ملالیں اچھے سے مکس کر لیں اور برس کی سہتہ سے اپنی دانتوں کو ساف کریں جیسے آپ ہر روج کرتے ہیں اور دانتوں کو ساف کرنے کے بعد آپ گنگونے پانی سے کلہ کریں اس میں تھنڈا پانی آپ استعمال نہ کریں گنگونے پانی سے کلہ کریں گنگونے پانی سے دانتوں کو اچھے سے ساف کر لیں دوستو یہ اپائے آپ کو ہفتے میں صرف دو بار ہی کرنا ہے اور دو بار کرنے سے ہی آپ کی دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے دوستو بیکنگ سوڈا میں دانت ساف کرنے کے گجب کی گن ہوتے ہیں جو آپ کے پیلے پن کو ہٹا کر دانتوں کی سمسیا کو ہٹا کر دانتوں کے پیلے پن کو اور بدبودار جو چیزیں گندگی آپ کے دانتوں پر لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا اس میں بہت اچھا گن ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں اگر بیکنگ سوڈا اور ٹوٹ پیسٹ کے مسرن سے آپ کو کوئی فائدہ نجر نہیں آتا ہے تو آپ اس میں چار یا پانچ بوند نیمو کی بھی ڈال سکتے ہیں تب دیکھیں اس کا کمال یہ اور بھی جیادہ نسکہ ایفیکٹیو ہو جاتا ہے اور ہنڈرڈ پرزنٹ اس کے مکس کرنے کے بعد جب آپ برس کریں گے اپنے دانتوں کو تو آپ کے دانت موتی کی طرح چمکنے لگیں گے دوستو یدی آپ اس میں نیمو کی بوندیں کچھ ملاتے ہیں تو یہ بھی آپ ہفتے میں اس کو تین بار استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تین بار میں ہی آپ کے دانت چمکنے لگیں گے اور آپ کو سائد آگے جرود نہ پڑے لیکن یدی جرود پڑے آپ کے دانت تین بار میں صاف نہ ہو تو آپ اس کو ایک ہفتہ اور بھی یوج کر سکتے ہیں یعنی تین دن اور بھی یوج کر سکتے ہیں ٹوٹل چھے دن آپ یوج کر لیں جرود کے انسار آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ کے دانت صاف اور موتی کی طرح نہ چمکنے لگیں دوستو یہ تو رہے دانتوں کو چمکانے کا اپائے لیکن ہم آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بلکل بھی نہیں ہے اور یہ تمام بیماریوں کو جو دانتوں میں ہے آپ کے وہ سب گائے بھک ہو جائے گی اس نسکے سے اور اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گئے دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی ہمارا یہ ویڈیو اور بتا گیا اپائے آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسری لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فل لوٹیں گے کچھ نئے مرج اور ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تک تک آپ ہستے رہیں مسکراتے ہیں موسیقی موسیقی